السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے فتنوں کے متعلق یہ سبق یہ دوسرا سبق ہے سبق نمبر نائن سکسٹی ٹو روایتوں میں ہے حیات الصحابہ میں ہے ان قریب بچے حاکم بن جائیں گے اور لوگوں میں اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے کریں گے حضرت ابو زید بدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ابو حریرہ کو اسلام کی ہدایت دی اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ابو حریرہ کو قرآن سکھایا اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع عنایت فرما کر ابو حریرہ پر بڑا احسان فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے خمیر روٹی کھلائی اور اچھا تپڑا پہنایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے بسرہ بنت غزوان سے میری شادی کرا دی حالا جو پہلے میں پیڑ بھر کھانے کے بدلے اس کے پاس مزدوری پر کام کرتا تھا یہ بسرہ بنت غزوان یہ مالدار لڑکی تھی کماری تھی ابو حریرہ نے اس کی غلامی میں زندگی گزاری ہے لیکن جب ابو حریرہ گورنر بنے تو اسی لڑکی نے شادی کا پیغام دیا اور اسی کے ساتھ ابو حریرہ کا نکاح ہوا اس پر ابو حریرہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے میری سیٹھانی سے ہی میری شادی کرا دی اور وہ مجھے سواری دیا کرتی تھی اب میں اسے سواری دیتا ہوں جیسے وہ دیا کرتی تھی پھر فرمایا عربوں کے لئے ہلاکت ہو ایک بہت بڑا شر قریب آ گیا ہے اور ان کے لئے ہلاکت ہو قوم کے لئے ہلاکت ہو کہ ان قریب چھوٹے عمر کے لوگ حاکم بن جائیں گے اور لوگوں میں اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے کریں گے اور غصہ میں آ کر لوگوں کو ناحق قتل کریں گے یہ بڑا زبردست امت کے اندر فتنہ ہوگا یہ روایت بھی میری کتاب دکھر موٹیج جلد چھے صفحہ پچاس پر موجود ہے حیات الصحابہ جلد تین صفحہ ایٹ فور فائی پر موجود ہے اللہ تعالیٰ اس امت کی سارے فتنوں سے حفاظت فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے و طریقوں پر ہم صدقو چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذرویاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما یہ قرآن کی دعا ہے اور علماء میں دکھا ہے کہ ہر فرص نماز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا رہے تو اس کی انشاءاللہ نسلو میں اللہ تعالیٰ دین کے بڑے بڑے دعی مخلصین پیدا کرے گا اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا دعا قرآن کی ہے لیکن یہ فائدہ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین